السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آپ سب کے لئے دیروں دعائیں اور میں بھی اپنے لئے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتی ہوں تو میں اس وقت بات کروں گی ویلوگرز اور ویلوگرز کے بارے میں اور ویلوگرز ہیں آمنہ ویڈ کچن اور جو لائف ویڈ آمنہ ہے اور اس کے علاوہ میں ستارہ حسین کے ویلوگ پر بات کروں گی دونوں ویلوگر جو ہیں دونوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آمنہ ویڈ کچن کچن میں کام کیا کرتی تھی اپنے میکے میں اور بہت زبردست ریسپی بناتی تھی بھوسن ان سے سیکھی ہیں آٹھ سال کا عرصہ ان کو ہو چکا ہے اپنا کچن چلاتے ہوئے اور وہ میکے میں کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک تھا اور اتنا اچھا ہے جب کام کیا جاتا ہے تب ہی تو وہ ٹاپ ٹین کی لسٹ میں نمائی مقام تھا اور ان کو گولڈن بٹن بھی مل گیا تھا ٹیم ورک ہوتی ہے تو کام اچھا ہوتا ہے اور جب کام اچھا ہوتا ہے تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اتنا کچھ اچھے سے پیش نہیں کر سکتا لیکن ماشاءاللہ ہم ستارہ کی بات کر رہے تو انہوں نے تن تنہا ہی بہت کچھ ماشاءاللہ سے کیا ہے لیکن بہرحال میں صوت آمنہ کی بات کر رہی ہوں تو آمنہ ہے کہ ٹیم ورک تھا آمنہ کھانا بناتی تھی اور ان کے بہن بھائی جو تھے وہ کیمرہ اور ایڈیٹنگ وغیرک میں ہوتے تھے تو چار سال تک تو ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے کام کیا پھر آمنہ کی شادی ہو گئی اور آمنہ اپنے سسرال آئیں اور پھر کیونکہ ان کو اپنا ہی چینل چرانا تھا اور وہ اپنی ولوگنگ بھی سٹارٹ کر چکی تھی سو انہوں نے پھر اپنے میکے کے قریبی گھر لیا اور وہاں وہ آ کر ڈیلی بیس پر جاتی تھی میکے میں اور وہاں پر اپنی شوٹ کرتی تھی اور آج انہوں نے بتایا کہ ان کا لاسٹ شوٹ ہے اور شوٹ کی وجہ بھی بتا دی کیونکہ اب ٹیم جو ہیں ٹیم کے ارکان جو ہیں وہ موب آن کر رہے ہیں لائف میں لازمان زندگی تو آگے چلنے کا نام ہے اور لازمان جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے بیٹی پرائی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے کی رید ہیں اور وہ پرائی کلانے لگ جاتی ہے اور جب وہ گھر جاتی بھی ہے تو وہاں پر بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنا خوش ڈلی سے ان کو ویلکم نہیں کرتی ہیں سو آمنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ جو ہیں جاتی رہی ہیں اپنے ہزمن کے ساتھ ہزمن بھی ان کا بہت ساتھ دینے والے ہیں کیونکہ ہزمن کا ساتھ دینے سے ہی اتنا آگے کچھ ہو پایا اگر ہزمن کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ ان کا چینل نہیں چل پاتا اور بہت سے ہزمن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خود ہی سب کرو لیکن بہرحال انہوں نے ساتھ دیا اور میکیا والوں کا ساتھ تو ان کے ساتھ تھا ہی بنا ہی ہوا تھا لیکن اب جبکہ انہوں نے آخری کہا میں شوٹ کر رہی ہوں تو ان کے چہرے پہ بہت زیادہ اداس ہی تھی وہ اموشنل ہو رہی تھی اور ہزمن بھی ذرا ملنب لگ رہتے ہیں اداس اداس اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسا کہ آگے سے کچھ من مٹاؤ ہوا ہے کچھ نرازگیاں بھی آگے چلی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ بات کہ آگے بڑھنا ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لائف میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ہوا بنانے والی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو بھائی ان کی ٹیم ورک کا مین کریکٹر تھے یعنی کہ بلال صاحب ان کی شادی ہو گئی اور ان کی بیٹی بھی ہو گئی ہے اور ان کی بیوی جو ہیں جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں ہوں گی وہ پاکستان ہی کی لیکن جرمنی کا ہے ان کا رہائش تو اب وہ اپنی بیوی کے پاس بھی رہیں گے لازمان اور اپنی بیوی کے ساتھ آتے جاتے بھی رہے ہیں تو لازم اب ویزا مل گیا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جائیں گے لائف آگے بڑی تو اب کیسے ہو سکتا ہے جو کیمرہ میں تھا جو ایڈیٹنگ کرتا تھا وہ ہی اب نہیں ہوگا پاکستان میں اور اگر آئے گا بھی تو آئے گا اور جائے گا تو پھر یہ کیسے چل سکتا تھا اور آمنہ کے آنے کا مددہ بھی یہی تھا کہ وہاں پر ان کو اپنی بہن اور بھائی جو ان کی شکل میں ایک ٹیم ورک تھا وہ ملا ہوا تھا کیونکہ آمنہ کا فلیٹ جو ہے وہ اپارٹمنٹ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ نہ ہو خوبصورت کیچن وہاں بھی اور اچھا سا ان کا اپارٹمنٹ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے کچھ نہ ہو لیکن بات کوئی ہوتی کیمرہ لینا اور لائٹس وغیر کا خیال لکھنا ایڈیٹنگ وغیر میں ساتھ دینا کیونکہ ایک شخص ککنگ کر رہا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اب وہ یہ معاملات نہیں رہیں گے لیکن وہی بات میں نے یہ دیکھی کہ ایموشنل زیادہ تھی اور اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ آپس میں غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں کچھ نرازگیاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ سب نے یہاں پر خوش بھی تھے کچھ لوگ اور کچھ واقعی اداستے جن میں ان کی بڑی بہاوج بلکل ریلیکس نظر آ رہی تھی کیونکہ جب بیٹیاں جاتی ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بہاوجیں جو ہوتی ہیں وہ اتنا پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو جاتی ان کی زندگی اور جب آمنہ جاتی ہوں گے اپنے دو بچوں کو لے کر تو لازمان کھانا اکدم سے تو کوکنگ اسٹارٹ نہیں ہوگی سب چیزیں سیٹ ہوں گی اور پھر آمنہ کچھ دیر بیٹھیں گی کھائیں گی پییں گی ایک ماحول ہوگا تو وہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے کوئی سب وہاں پر میں نے کمنٹ پڑھے کہ اتنے کمرے نہیں ہیں یہ وہ تو لہٰذا اس طرح کی بات ہوگی تو بہاوج جلال ریلیکس نظر آئیں اور ان کی بہنیں جو ہیں ایک بہن جو ان کی شادی میں غصر ناکام ہو چکی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ریلیکس تھی آئیشہ ذرا ایموشنل ہو رہی تھی کیونکہ ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ اس ٹیم کا حصہ بھی تھی اور بڑے بھائی بھی ذرا اداس سے تھے لیکن یہ کہ بلال جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں جرمنی جا رہا ہوں میرا ویزہ آ گیا ہے تو اب یہ ٹیم ذرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو ویسے تو دکھ ہونا بڑھتا ہے لیکن کچھ زیادہ دکھ نظر آ رہا تھا خیر دکھی تو ہوگا کہ ایک انسان نے پورے آٹھ سال ایک جنگاں پر گزارے ہوں اور اس سے یادیں اس سے محبتیں جڑیوں میں ایک کا تو ہے ہی لیکن ایک ہوتی ہیں یادیں جو اتنا تک ان کا چینل آیا ہے اور اتنا یہ مشہور ہوئی ہیں فیموس یوٹیوبر ہیں جو کچن کا ککنگ کرتی ہیں زبردست طریقے سے تو لہٰذا دکھ تو ہونا تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں جیسے کہ پہلے ایک بار میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آمنہ جو تھی وہ اپنے پیزا وغیرہ کا انہوں نے چیلنج کیا تھا اپنی باوج کے ساتھ وہاں پر بہت غلط قسم کے کمنٹس آ رہے تھے جو کہ آمنہ کو ان کے ہزبینڈ امیر کو بولنگ اور ٹرول وغیرہ کر رہے تھے اچھا نہیں لگ رہے تھے ان کے کمنٹس کیونکہ وہ انہی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور امیر جو تھے ذرا مزائیہ طبیعت کے مجھے لگے ہیں وہ کچھ بول رہے تھے تو اس پہ بھی ان کو یہ ہو رہا تھا کہ آپ کیوں بول رہے ہیں ابھی بھی امیر صاحب جو تھے وہ بہت دکھی نظرہ ہے اور انہیں نے کچھ اس طرح کے اشارے دیئے جس سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ضرور نرازگیاں بھی ہوئی ہیں آپس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی چلا جائے کوئی چھوڑ دے تو کیا ہوا تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کچھ ہوا ہے آپس میں تو خیر بہرحال کمنٹس دیں یہاں پر بھی پھر اس طرح کہتے ہیں اور ماں کو بھی ایک کمنٹس مجھے بہت برا لگا جس میں ماں باپ کو بوجھ بنایا جارہا تھا کہ ایک ہی بھائی کیوں کریں اور بلال تو چلا جائے گا اور امی جو ایک ہی بھائی پہ رہیں گی تو کتنی افسوس کی باتیں کیسی سوچ ہو چکی ہیں ماں بارہ بچے بھی سمال لیتی ہیں ماں باپ اور کوئی اوف بھی نہیں کرتے خوشدری سے کرتے ہیں سب کچھ شادی بھی آپ تعلیم تربیت سب کچھ لیکن اولاد جو ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں سمال پاتی آمنہ کے والد صاحب تو مجھے نظر نہیں آئے شاید ان کی ڈیت ہو چکی ہیں والدہ ہیں اور ان کے ایک والدہ ہی کی تو باتیں لیکن یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی اور وہ بھی جائیں یہ جائیں وہ جائیں تو ہر شخص تو جا نہیں سکتا نا کنٹری سے ہر شخص کا نہ تو اتنا کچھ مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی اس طرح کا راستہ ہے اور بلال جو گئے ہیں وہ اپنی بیگم کی وجہ سے گئے ہیں تو اب اس میں یہ کہنا کہ وہ کیوں رکھی میئے ہیں اور وہ بھی آگے جب بڑھیں یہ وہ تو یہ چیزیں جو ہیں میں دیکھتی ہوں لوگوں کو پتنی کیوں ضرورت ہے کسی کی ذاتیات میں خاص طور پر جو یوٹیوبر فہمس ہو جائیں آگے نکل جائیں ان کو ضرور کھیچا جاتا ہے جیسا کہ کھیچا جاتا ہے ستارہ یاسین کو کہ وہ آگے بڑھ گئی ہیں تو ان کی تو بس مسلسل اپنے پر آئے سب پیچھے لگے ہوئے یہی کچھ آملہ کمی میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے خیر بہرحال آملہ کے ازمین نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہے سب کچھ اور میں ساتھ دوں گا اور تم اپنا چینل جو ہے کنٹینیو رکھنا اور واقعی میں اتنے شہرت اتنا کچھ اچھا چلتے چلتے ہوئے چینل کو بند کرنا بلکل بھی اقل مندی نہیں ہوگی بےوقفی ہوگی تو ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا تو یہ معاملہ چلتے رہیں گے اور محنت میں ہی عظمت ہے اور سبر تو کرنا پڑتا ہے جب محنت کرتے ہیں تو ریزرڈ کے لیے بھی سبر کرنا پڑتا ہے اور یہ تو پہلے ہی سے معاشروں سے فیمس ہیں تو کوئی زیادہ ان کو سبر نہیں کرنا پڑے گا اتنا کچھ انہوں نے تجربہ تو حاصل کر لیا ہے بھائی جو تھا جو کیمرامین بنے ہوئے تھے اور لائٹنگ وغیرہ اور ایڈیٹنگ اب یہ خود ان کو کرنی پڑے گی اپنے ہزبین کے ساتھ مل کر لیکن بہرحال اگر مل جن کے کریں گے تو سب ہو جائے گا ٹھیک تو اسی طریقے سے میں کروں جیسے کہ ستارہ ہے وہ تو سب کچھ اپنے پہ لے کے چلتی ہیں اور ہر چیز کو ہی دکھاتی ہیں بچوں کے ساتھ لیکن بہرحال آمنہ کے بچے کافی چھوٹے ہیں اور اور وہاں پر مصطفیٰ کے چہرے پہ واقعی میں بڑی تکلیف تھی اور بہت دکھ ہوا کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ایک چھوٹے آپریشن سے آئی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بڑے آپریشن اور جب پیٹ کاٹ کے کچھ اس طرح کا معاملات ہوں تو وہ ایک بےہوشی کیا جاتا ہے اور بےہوش کر کے معاملات کیا جاتے ہیں چھوٹے عذیت ہوتی ہے کیونکہ کمپلیٹلی نہیں کیا جاتا ہے درد تو رہتا ہے اور وہ بچہ چھوٹا بھی ہے اور پھر اس نے بڑی برداشت کی ہوئی تھی تو اسے تارہ کہی تھی میرے ماما کا شیئر بچہ تو واقعی ما شاء اللہ سے وہ بچہ جو ہے کافی سمجھدار ہے نظر نہ لگے اور بہت بہادر بھی ہے اور وہی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے کئی میں پڑھ رہی تھی یا سن رہی تھی جو کہ دماغ میں اپنے اس لوگوں کے لیے جس سے وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں زہر بھی رکھتے ہیں اور ان کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی نظر نہیں لگتی ہے جو لوگ کسی کے ساتھ برا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں ما شاء اللہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے اور یہ ہے وہ لیکن کچھ لوگ زہریلی طبیعت کے مالک ہوتے جب دماغی زہر اور آنکھوں کا زہر مل جاتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے اور ستارہ کے ساتھ تو یہ کنٹینیوز ہو رہا ہے ستارہ کے تو بہت زیادہ حسد کرنے والے لوگ ہیں کیا ہی فیملی کہلائے کیا ہی ستارہ کے دشمن کہلائے اور اب تو جو ڈس آن سپورٹر میں بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ ستارہ کے نظر کے معاملات بھی لگتے ستارہ کو نظر وغیرہ اتارنی چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی خوشیوں کو اپنی چیزوں کو جتنا چاہیں نا وہ اسے کم سے کم کریں جیسے کہ ہر وقت وہ دکھاتی ہے شاپنگ اور لوگ کو یہ چیز کھلتی ہوگی گفت دیتی ہیں بڑے بڑے یہ بھی لوگ کی نظروں میں آتا ہوں اللہ ان کو کتنا دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے اور وہی آنکھوں کا دماغ کا فطور مل کر نظر لگ جاتی ہے بچے کتنے سمجھدار ہیں اس طرح کی معاملات تو وہ بات یہ کہ اس طرح کو اس میں کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ بچے اپنے بچوں پر فوکس کرنا چاہیے اپنے ویلوگ میں بچوں کو ہی لیں اور لوگ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں خیر بچے کے لئے ہماری دعائیں ہیں کہ تینوں بچوں کے لئے کہ اللہ پاک تینوں بچے سلامت لیں لمبی زندگی سہت ایمان والی عزت والی پائیں اپنی ماں باپ کے دل کا سکون بنے بچے اور اپنے ماں کو خاص طور پر ستارہ کو میں بات کروں گی جس سے کہ ستارہ نے اپنے بچوں کی ہاتھیں اتنی دکھ جہلیں ان کے بچے اس بات کو سمجھیں اور اپنی ماں کا خیال کریں تو خیر بہرحال ساجی صاحب چلے گئے تھے پتہ چلا کہ وہ واپس آئے جلدی آ گئی کیونکہ بیٹے کو فوراں ہسپیٹلائز کیا گیا تھا تو چلو شکر باپ موجود تھا کیونکہ مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی کہ باپ تو چلا گیا تو ستارہ کیسے اکیلی کرے گی تو خیر بہرحال وہاں پر جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ نام یاد نہیں آ رہا ہے انہوں نے بھی بہت اچھے سے میں دیکھتی ہوں وہ ستارہ کے تمام ریلیٹیف کو عزت دیتے ہیں بابر آئے تو ڈی ڈی آئے تو ربینہ آئے وہ کوئی بھی آئے وہ سب کو جو ہیں عزت دیتے ہیں اور اسی طرح ستارہ کے ساتھ ساتھ بھی کھڑے تھے ساجی صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے تو بہرحال تائرہ سسٹر کہہ چکی ہیں اب وہ ستارہ کے ولوگ میں نہیں آئیں گی سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا انہوں نے منع بھی شاید کر دیا ہے کہ میرا تذکرہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب آئے ہیں تائرہ سسٹر جو ہیں وہ اب نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان کی نائس لیڈی ہیں اور وہ کتنا ٹرولنگ برداشت کر سکتی ہیں یا ایک شریف لیڈی جو ہے وہ جس نے کبھی سنا بھی نہ ہو وہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو اپنے بارے میں سنیں اپنے خاندان کے اپنے حزبنڈ کے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہی اور اپنا ذکر بھی نہیں کروا رہی ہیں بہت اچھی چیز یہ سب کچھ بہرحال ستارہ کے بلوگ کو دیکھ کر دکھ تو ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مصطفیہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور سب کچھ صحیح رہے گا اس کے علاوہ یہی ہے کہ ستارہ جانے سے پہلے استخارہ کر لیں ضرور کیونکہ استخارہ میں بہت بھلائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ستارہ جو ہیں اپنی چیزوں کو جیسا کہ میں نے کہا چھپا کے رکھے تو اچھا ہے